شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانی کسی ہے جس سے سات بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں سو سو دانی ہوں اور اللہ جس کے عجل کو چاہتا ہے اور زیادہ کرتا ہے اور اللہ کشائش والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے جو لوگ اپنا مال اللہ کے رستے میں صرف کرتی ہیں پھر اس کے بعد نہ اس خرج کا کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں ان کا صلاح ان کے پروردگار کے پاس تیار ہے اور قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ خمگین ہوں گے جس خیرات کے دینے کے بعد لینے والے کو عیزہ دی جائے اس سے تو نرم بات کہہ دینی اور درگزر کرنا بہتر ہے اور اللہ بے نیاز ہے بردباہ مومنوں اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور عیزہ دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرج کرتا ہے اور اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کے مال کی مثال اس جٹان کسی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا می برس کر اسے صاف کر ڈالے اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے عامال کا کچھ بھی صلح حاصل نہیں کر سکیں گے اور اللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا اور جو لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرج کرتے ہیں ان کی مثال ایک باغ کسی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو جب اس پر زور کا می پڑے تو دھگنا پھل لائے پھر اگر می نہ بھی پڑے تو خیر پھوار ہی سہی اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہ رہی ہوں اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں اور اسے بڑھا باغ آ پکڑے اور اس کے ننے ننے بچے بھی ہوں تو نہ کہاں اس باغ پر آگ کا پھرا ہوا بگولہ جلے پس وہ جل جائے اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو اور سمجھو مومنوں جو پاکیزہ اور اندہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے اللہ کی راہ میں بھی خرج کرو اور بری اور ناباک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجز اس کے کے لیتے وقت آنکھیں بند کر لو ان کو کبھی نہ لو اور جان رکھو کہ اللہ بے نیاز ہے خوبیوں والا ہے شیطان تمہیں تندستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے اور اللہ تم سے اپنی بخشیش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ کشائش والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں اور تم اللہ کی راہ میں جس طرح کا خرج کرو یا کوئی نظر مانو اللہ اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا اگر تم خیرات ساہر کر کے دو تو وہ بھی خوب ہے اور اگر پوشیدہ دو اور دو بھی ضرورت مندوں کو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کرے گا اور اللہ کو تمہارے سب غاموں کی خبر ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت پرشتا ہے اور مومنوں تم جو مال خرش کروگے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے اور تم تو جو خرش کروگے اللہ کی خوشنودی کے لیے کروگے اور جو مال تم خرش کروگے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا اور ہاں تم جو خرش کروگے تو ان حاجت مندوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں رکے بیٹھی ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مانگنے سے آر رکھتے ہیں یہاں تک کہ نا مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو تونگر خیال کرتا ہے اور تم قیافے سے ان کو صاف پہچان لو کہ حاجت مند ہیں اور شرم کے سبب لوگوں سے مو پھوڑ کر اور لپٹ کر نہیں مانگ سکتے اور تم جو مال خرش کروگے کچھ شک نہیں کہ اللہ اس کو جانتا ہے جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی راہ میں خرش کرتے رہتے ہیں ان کا صلح ان کے پروردگار کے پاس ہے اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواظ باغتہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودہ بیسنا بھی تو نفع کی لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا حالانکہ سودے کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام تو جس شخص کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا اور قیامت میں اس کا معاملہ اللہ کے سپورد اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں اللہ سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے اور اللہ کسی ناشکر گناہگار کو دوست نہیں رکھتا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکاة دیتے رہے ان کو ان کے کاموں کا صلح اللہ کے ہاں ملے گا اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ خمناک ہوں گے مومنوں اللہ سے ڈھرو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو پھر اگر ایسا نہ کروگے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو اور اگر توبہ کر لوگے اور سود چھوڑ دوگے تو تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے جس میں نہ اوروں کا نقصان اور نہ تمہارا نقصان اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشائش کے حاصل ہونے تک محلت دو اور اگر ذر قرض بخش دو تو وہ تمہارے لئے زیادہ اچھا ہے بشرتے کے سمجھو تو وہ تمہارے لئے 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 لئ